بسم اللہ الرحمن الرحیم میدان عرافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوذ الحجہ دس حجری سات مارچ چھس سو بتیس عیسوی کو آخری خدبہ حج دیا تھا آئیے اس خدبے کے اہم نکات کو دہرائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سنو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں گا میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں نہیں پہنچ سکے اے لوگو جس طرح یہ آج کا دن یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں بلکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو کسی کو تنگ نہ کرو کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے عمال کی بابت سوال کرے گا اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے اس لئے آج سے سارا سود ختم کر دو یعنی معاف کر دو تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکتدار پارٹنر اور بے لوز خدمت گزار رہتی ہیں کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا اے لوگوں میری بات غور سے سنو صرف اللہ کی عبادت کرو پانچ نمازیں فرض ادا کرتے رہو رمضان کے روزے رکھو اور زکاة دیتے رہو اگر استطاعات ہو تو حج کرو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو برطری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے عمال کی جواب دہی کے لئے حاضر ہونا ہے خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہونا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نہیں کوئی نیا دین لائے جائے گا میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور میری سنت اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے سنو تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمالے جو اس پیغام کو سنیں پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ ان کا ساتھ عطا کرے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد لگی رب العالمین